دوستو آج جو ہم فلیک سیڈ یعنی کیلسی کے بیجوں کی جل بنائیں گے یہ جل میں خود بھی استعمال کرتی ہوں اور میں اس کو بیوٹی جل کہتی ہوں کیونکہ یہ بالوں اور سکین دونوں کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے ویوورز اس جل کو بنانا بہت ہی آسان ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے دو بڑے چمچ فلیک سیڈ یعنی کیلسی کے بیج تقریباً ایک کپ پانی میں ہم نے ان کو رات بھر کے لیے بگوکیں رکھ دینا ہے یہ بالکل آپشنل ہے اگر آپ بگوکیں نہ رکھنا چاہیں تو نہ رکھیں ڈائریکٹلی بھی آپ اس کی جل بنا سکتے ہیں تو دوستو ہم نے اس جل کو بنانے کے لیے پہلے ایک پین میں دو کپ پانی لینا ہے تیز آنچ پہ پہلے اس پانی کو گرم کر لیں پھر اس میں ہم شامل کریں گے دو چمچ علسی کے بیج جو کہ میں نے رات کو بھوکے رکھے ہوئے تھے دوستو آپ نے اس کو تیز آنچ پہ پکنے دینا ہے ویوورز اس جل کو ہم ہیئر ماس کے طور پر بھی لگا سکتے ہیں اور ہیئر سیٹر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں جب فلیک سیڈز اوپر تیارنا شروع ہو جائیں اور پانی فومنگ جل کی طرح ہو جائے تو ہم نے فلیم بند کر دینی ہے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے دوستو جب یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے تو ہم نے اس کو کسی بھی کوٹن کلوت کی مدد سے اچھی طرح سے چھان لینا ہے اور کسی بوٹل میں کسی کنٹینر میں اس کو سیف کر لینا ہے دوستو اس جل کو ہم نے فریج میں رکھنا ہے اور تقریبا کوشش کریں کہ دس سے بارہ دن کے اندر اندر ہم اس کو استعمال کر لیں ویورز یہ بیوٹی جل ایسے تمام انٹی اکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے جو کہ سکن کو فلولیس اور ہیلڈی بناتی ہے یہ بیوٹی جل سکن کو آلویز موسٹرائزڈ اور ہائیڈریٹیڈ رکھتی ہے اور سکن کو لانگ لاسٹنگ گلو اور شائن دیتی ہے دوستو یہ ایک طرح سے سکن کے لیے شیلڈ کا کام کرتی ہے اور سکن کو درسٹ پلوشن اور یووی ریز وغیرہ سے محفوظ رکھتی ہے دوستو اس جل کو آپ نے اپنے سکن کے اوپر رات کو لگانا ہے روزانہ رات کو آپ نے پہلے اپنے فیس کو اچھے طرح سے واش کر لینا ہے تاکہ تمام قسم کا میک اپ ڈسٹ اور پلوشن وغیرہ صاف ہو جائے اور صاف سکن کے اوپر آپ نے کورٹن پیڈ کی مدد سے اس کو اپلائے کر لینا ہے اور ڈرائے ہونے کے بعد یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو واش کر کے سو جائیں یا اوور نائٹ کے لیے سکن کے اوپر چھوڑ دیں اور نیکچ مارننگ میں آپ اپنا فیس واش کر لیں دوستو اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ سنگپل ہے اس میں کوئی جو ہے کیمیکل وغیرہ شامل نہیں ہے نیچرل انگریڈینٹ ہے لسی کے بیج ہے جن کو پکا کر ہم نے یہ جل تیار کی ہے اس میں کوئی بھی گریس سی فیلنگ نہیں آتی چپ چپاہٹ نہیں ہوتی یہ ٹوٹی سکن کے اندر ایبزوب ہو جاتی ہے اور سکن کو جو ہے ہائیڈریٹیڈ اور موسٹرائز رکھتی ہے اور سکن جو ہے ہمیشہ گلو اور شائن کرتی ہے دوستو آپ نے اس کو کنٹینر میں محفوظ رکھ لینا ہے اور اس کو آپ نے روزانہ استعمال کرنا ہے اگر آپ کی سکن زیادہ ڈرائے ہے تو آپ نے اس میں دو بیٹامن ای کے کیپسل شامل کر لینے ہیں جو کہ ای بھی ان کے نام سے آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائیں گے دوستو ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میں جب بھی کوئی اپنی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے اور آپ جلدی سے میری جو ہے ویڈیو کو دیکھ سکیں آئی ہوپ آپ میری یہ ریمڈی جو ہے لائک کریں گے آپ اس ریمڈی کو ایک دفعہ ضرور بنائیے اور اس کو استعمال ضرور کیجئے اور جو بھی آپ کو جو ہے اس کے ریزرٹ ملے مجھے فیڈبیک میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریمڈی لے کر آؤں گی تب تک کے لیے بائی بائی تینکس پور واشنگ